السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں بریڈ فلور اکثر ہمارے جو ڈوی روٹی ہے بریڈ ہے بندس ہیں پیزا ہے یہ سخت بنتے ہیں اور ان کی ہائٹ کیا اس طرح نہیں بنتی جیسے کہ وہ بننی چاہیے تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں کیسے اپنا بریڈ فلور تیار کر سکتے ہیں اور انجوئی کریں اپنا بریڈ بیکنگ تو چلیں چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام سب سے پہلے لیں گے ہم اپنا میجرنگ سکیل اس کی اوپر رکھیں گے اپنا بول اور اب اس کو آن کریں گے لیں جی اب ہم لیں گے اپنا میدہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہ ون کپ سیون گرامز بنا جو کہ میں نے فلف کر کے نہیں لیا تھا اب اس کو ہم فلف کر کے دوبارہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ایک سو پچیس گرام ویسے ایک کپ ہونا چاہیے اس طرح اس یوں آپ میدے کو یوں یوں کریں گے تو اس کو بولتے ہیں فلف کرنا اب ہم لیں گے اس میں ایر آ جاتی ہے اب چیک کرتے ہیں کہ یہ ایک کپ کتنا بن رہا ہے یہ ون ٹوینٹی ایٹ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں ون ٹوینٹی ایٹ تقریباً ایک سو پچیس گرام ایک کپ میدہ ہوتا ہے تو یہ لگ بک ہمارا اندازہ قریب آ گیا اب انشاءاللہ ہم اس طرح لیتے ہیں پانچ سو گرام مطلب آدھا کلو میدہ ہم نے لینا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں مزید یوں ہی فلف کر کے لینا ہے یہ ان لوگوں کے لیے میں میجرنگ کپ سے بھی دکھا رہی ہوں جو جن کے پاس میجرنگ سکیل نہ ہو صرف کپس ہوں اب یہ دیکھیں دوسرا کپ یہ ہو گیا ہے ٹو ففٹی سیون ویسے ٹو ففٹی ہونا چاہیے دو کپ یہ اب جائے گا تیسرا تو یہ ان لوگوں کے لیے کپس سے بتا رہی ہوں جن کے پاس میجرنگ سکیل یہ کچن سکیل نہیں ہے ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے کپس لینا ہے یہ گیا تھرڈ کپ ویسے ٹری سیونٹی فائف ہونے چاہیے پر یہ کپ ہے تو کپ سے جب ہم بیکنگ کرتے ہیں تھوڑی بہت غلطی کی گنجائش ہو جاتی ہے میجرمنٹ میں جیسے اگر ایک ریسپی آپ کو بول رہی ہے کہ فائیو ہنڈر گرامز تو آپ کو فائیو ہنڈر گرامز میجرمنٹ میجرنگ سکیل پہ تو ایکزیکٹ آ جائے گی پر کپس میں جب آپ لیں گے تو وہ ایکزیکٹ فائیو ہنڈر گرامز نہیں بنتی کیونکہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے کپ میں ہم جب لیتے ہیں یہ جی فورت کپ اب یہ دیکھیں فائیو ٹوینٹی ون گرامز بن گیا تو تھوڑا سا ہم نے واپس لینا ہے فائیو ہنڈرڈ اس کو کرنا ہے تو کپس میں ہم جب لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کپس کی میجرمنٹ تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے کچھ گرامز تو اس لیے اب ایک بیکنگ کے لیے پرفیکٹ بیکنگ کے لیے ہمیں لینا ہے میجرنگ سکیل کچھن سکیل اور یہ اب دیکھیں فائیو ہنڈرڈ گرامز ایکزیکٹ بن گیا یہ دیکھیں ایکزیکٹ پانچ سو گرامز تقریبا یہ پانچ تھوڑا سا اور بھی ہٹا لیا تو یہ ایکزیکٹ پانچ سو گرامز میدہ اب ہم اس میں ایک اور انگریڈینٹ ایٹ کریں گے جس سے یہ ہمارا آل پرپس فلاور سے بریڈ فلاور بن جائے گا اب کرتے ہیں اس کو بہت یہ باب بریڈ مل کا ویٹ گلوٹن ہے میں آپ کو ایک سیکنڈ دکھا ہوں یہ ویٹ گلوٹن میں نے اس کمپنی کا ویٹ گلوٹن یوز کی آپ کو جس کمپنی کا بھی ملے آپ یوز کر سکتے ہیں ویٹ گلوٹن یہ میں نے اس طرح اس باکس میں ایر ٹائٹ میں رکھ کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں جہاں ہم برف جماتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی ٹائم پڑھا رہا ہے تو اس میں وہ کیڑے نہیں پڑتے اور اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اب اس میں سے ہم لیں گے فور لیول ٹی سپونز اس کو کرتے ہیں لیول یوں لے گے اس طرح نیچ سے یہ لیول ہو جاتا ہے ون ٹو ٹری فور ٹھیک اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں اچھی طرح مکس کریں یہ بلکل آپس میں مکس ہو جائیں اور بس پھر اس کو چھان لیں اگر چھاننا چاہتے ہیں اگر یہ آپ کا چھاناوہ مہدہ نہ ہو تو اس کو چھان کے کسی ایر ٹائٹ باکس میں سٹور کر لیں اگر تو گرمیوں کا سیزن ہے تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھیں تو آپ اور میں اکثر گرمیوں میں اپنا جو میدہ ہے اور یہ سب بیکنگ کے ریلیٹڈ جتنی بھی فلور دوں ان کو میں فریزر میں رکھتی ہوں تاکہ ان کی شیلف لائف بڑھ جائے اور اس میں کیوڑا نہ پڑے آپ اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے بس یہ ریڈی یہ ہمارا بلک سو ریڈی ہے آپ اس کو آپ اس اپنی بریڈز ڈبل روٹی بن پیزا اور سینیمن رولز جتنے بھی بریڈ فیملی کی بیکنگ ہو وہ آپ سب اس سے کریں اور اس سے ہی آپ کو ایک تو ہائٹ ملے گی بریڈ میں اور ایک اس کی سوفٹنس زیادہ ہو جائے اور ہیوی نہیں بنے گی جیسے ہماری یہ بریڈز ہیوی بنتی ہیں بریڈ فلور نہ ہو صرف میدے کی بنے تو وہ بیکری والا نہیں آتا لوگ اور نہ بیکری والا ہمارا اس میں ٹیکسچر آتا ہے نہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے اکثر ہم بریڈ بناتے ہیں تو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بریڈ بیکری جیسے کیوں نہیں ہے تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں امید ہے آپ سب کو اس سے ہیلپ ملے گی اور بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھی شکریہ تھنکس فور وچنگ